دیکھ پتر ایک کروڑ سنتالیس لاکھ بوٹ لے کر ہم یہاں پہنچے ہیں یہ ہے پاکستان اوہ تیری ہمیں پھر عوام نے ایک موقع دیا ہے کہ پچھلی بار ہم نے جتنا لوٹا تھا اب وہیں سے کنٹینیو کریں اور جو کچھ اس ملک میں بچا ہے وہ سب بھی لوٹ کر لے جائیں یہ سب کچھ ہمارا ہے ہاں پتر مگر وہ وہ اوپر کونسی جگہ ہے وہ کے پی کے ہے وہاں عمران کی حکومت ہے مگر میں تو سمجھ رہا تھا پورا پاکستان ہمارا ہے بیٹا اتنی بھی لوٹ نہیں مچی ہوئی مگر ہم اس کے بغیر بھی لوٹ لیں مگر کیسے رکو میں سمجھاتا ہوں سب سے پہلے ہم لوگوں کو کرزے دیں گے تاکہ وہ فقیر بن جائے ان کو مانگنے کی عادت پڑ جائے پھر ہم سارا پیسہ روڈو اور پلو پر لگا دیں گے اور لوگوں کو پڑھائی سے دور کریں گے تاکہ ان کا شعور ختم ہو جائے مگر اس سے فائدہ ہوگا ہاں پتر تھوڑا صبر کرو لوگ بے شک ہمیں گالیاں دیں مگر وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم آرام سے لوٹیں گے اور لوٹنے کے بعد باہر کے ملک جلے جائیں گے سلام علیکم بی ایم صاحب آؤ نسار آپ کے لئے سٹوریاں لائے ہوں سناو پھر رمضان شروع ہوتے ہی ہر جگہ مہنگائی پھیل گئی ہے عوام خوب زلیل اور خوار ہو رہی ہے کافی سارے لوگوں کے گھر تو افطاری کا سمان بھی نہیں ہے مہنگائی جیسی تھی ویسی ہی ہے بلکہ میرے خیال میں تو کچھ چیزیں اور بھی مہنگی ہو گئی ہیں ہاں ہاں